اور جب اپلوس کرنثوس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسوس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے اس نے کہا پس تم نے کس کا ببتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوہنہ کا ببتسمہ پولوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا ببتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خداوند یسو کے نام کا ببتسمہ لیا جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تخمیناً بارہ آدمی تھے پھر وہ عبادت خانے میں جا کر تین مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا لیکن جب باز سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا دو برس تک یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خداوند کا کلام سنا اور خدا پولوس کے ہاتھوں سے خاص خاص موجزے دکھاتا تھا یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسو کا نام یہ کہہ کر پھوکیں کہ جس یسو کی پولوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں اور سکوا یہودی سردار کاہن کے ساتھ بیٹے ایسا کیا کرتے تھے بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے اور یہ بات افسوس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسو کے نام کی بزرگی ہوئی اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو پچاس ہزار روپے کی نکلیں اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں ٹھانا کہ مکدونیا اور اخیہ سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا اور کہاں کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے پس اپنے خدمت گزاروں میں سے دو شخص یعنی تموتھیوس اور اراستوس کو مکدونیا میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیہ میں رہا اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا کیونکہ دمیتریوس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے روپہلے مندر بنوا کر اس پیشے والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشے والوں کو جمع کر کے کہا اے لوگوں تم جانتے ہو کہ ہماری آسودی اسی کام کی بدولت ہے اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افصد ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیہ میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں پس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا بلکہ بڑی دیوی ارتمیس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا اور جسے تمام آسیہ اور ساری دنیا پوچھتی ہے خود اس کی بھی یزمت جاتی رہے گی وہ یہ سن کر کہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ اور تمام شہر میں ہلچل پر گئی اور لوگوں نے گیوس اور ارسترخس مکدونیا والوں کو جو پولوس کے ہمسفر تھے پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا اور آسیہ کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرعت نہ کرنا اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی ہی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں پھر انہوں نے اسکندر کو جسے یہودی پیش کرتے تھے بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی دو گھنٹے تک چلاتے رہے کے پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو تھنڈا کر کے کہا اے افسیوں کونسا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مرد کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اتمنان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے پس اگر دیمیتریوس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعوی رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبے دار موجود ہیں ایک دوسرے پر نالش کریں اور اگر تم کسی اور عمر کی تحقیقات چاہتے ہو تو بازابتہ مجلس میں فیصلہ ہوگا کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دے ہی نہ کر سکیں گے یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخواست کیا ہونے کا اندیشہ ہے کسی بہتے ہوگے 유�pedดی کی م volumes موسیقی جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولوس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مکدونیا کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا جب تین مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی پھر اس کی یہ سلا ہوئی کہ مکدونیا ہو کر واپس جائے اور پوروس کا بیٹا سپتروس جو بیریہ کا تھا اور تھسلونیکیوں میں سے ارسترخوس اور سکندوس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تیمیتھیوس اور آسیا کا تخکس اور ترفیموس آسیا تک اس کے ساتھ گئے یہ آگے جا کر ترواز میں ہماری راہ دیکھتے رہے اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر پانچ دن کے بعد ترواز میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن وہی رہے اور ہماری رہے اور سات دن کے بعد یہ جو دے دن کو حلی آسیا ہماری تک پہنچے دربے تک پہنچے پہنچے درست ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا جس بالا خانے پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے اور یوتخوس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا گھبراؤ نہیں اس میں جان ہے پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پاپ ہٹ گئی پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اسوس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولوس کو چڑھا لیں کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی پس جب وہ اسوس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر مطلینے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے اور تیسرے دن ساموس تک آئے اور اگلے دن ملیتوس میں آگئے کیونکہ پولوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسوس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتکوست کا دن یروشلم میں ہو اور اس نے ملیتوس سے افسوس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا تم خود جانتے ہو کے پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداون کی خدمت کرتا رہا اور جو جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کے بیان کرنے اور اعلانیاں اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جچکا بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداون یسو مسیح پر ایمان لانا چاہیے اور اب دیکھو میں روح میں بندہ ہوا یہ روشلن کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداون یسو سے پائی ہے پوری کروں یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا مو پھر نہ دیکھو گی پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں کیونکہ میں خدا کی ساری منزل تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ ججگا پس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگے باندھ دہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف گینچ لیں اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں تین برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے قلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراست دے سکتا ہے میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجت رفع کیا میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداون یسو کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹے کے اور ان سب کے ساتھ دعا کی اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا مون نہ دیکھو گے پھر اسے جہاز تک پہنچایا اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردوس میں اور وہاں سے پترہ میں پھر ایک جہاز سیدھا فنیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پولوس سے کہا کہ یروشلیم میں قدم نہ رکھنا اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر قیسریہ میں آئے اور فلپوس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبوس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاں باندھ کر کہا رحل قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یروشلم میں خداون یسو کے نام پر نہ صرف بھاندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہو جب اس نے نام آنا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداون کی مرضی پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے اور قیسریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناصون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یاکوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزار ہا آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تُو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا خط نہ کرو نہ موسوی رسموں پر چلو پس کیا کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے کہ تُو آیا ہے اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے ہاں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سر مڑائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں بلکہ تُو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائی رکھیں اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے جب وہ سات دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں حلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیوں مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے جنانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لیے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے وہ اسی دم سپاہیوں اور سوبے داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولوس کی مارپیٹ سے باز آئے اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے بھیڑ میں سے باز کچھ چلائے اور باز کچھ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کے اور جب پولوس کو قلعے کے اندر لے جانے کو تھی تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسس کا باشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ اے بھائیو اور بزرگو میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے پس اس نے کہا میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترسس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گملی علق کے قدموں میں ہوئی اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باند باند کر اور قید خانے میں ڈالڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروہ بھی ڈالا چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باند کر یروشلیم میں سزا دلانے کو لاؤں جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکہ یک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردہ گرد آچم کا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں نے جواب دیا کہ اے خداون تو کون ہے اس نے مجھ سے کہا میں یسو ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی میں نے کہا اے خداون میں کیا کروں خداون نے مجھ سے کہا اٹھ کر دمشق میں جا جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے اور ہننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیق نیک نام تھا میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی ساؤل پھر بی نہ ہو اسی گھڑی بی نہ ہو کر میں نے اس کو دیکھا اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے اب کیوں دیر کرتا ہے اٹھ ببتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال جب میں پھر یروشلیم میں آ کر حیکل میں دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں بے خود ہو گیا اور اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے جلدی کر اور فوراں یروشلیم سے نکل جا کیونکہ وہ میرے حق میں تیری گواہی قبول نہ کریں گے میں نے کہا اے خداون وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجا عبادت خانوں میں پٹواتا تھا اور جب تیرے شہید ستفلس کا خون بہایا جاتا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تا کہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولوس نے اس سوبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا کیا تمہیں رواہ ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر سوبیدار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتاتو کیا تو رومی ہے اس نے کہا پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ پولوس نے کہا پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراں اس سے الگ ہو گئے اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا پولوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا اے بھائیو میں آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے سردار کاہن ہننیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے موں پر تمانچہ مارو پولوس نے اس سے کہا اے سفیدی پھری ہوئی دیوار خدا تجھے مارے گا تو شریعت کے جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا پولوس نے کہا جب پولوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیو میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تقرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی نہ کوئی فرشتہ ہے نہ روح مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں بس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے باز فقیح اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس ساتھوی میں کچھ برائی نہیں پاتے اور اگر کسی روح یا فریشتے نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا اور جب بڑی تقرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادہ پولوس کے ٹکڑے کر دی جائیں فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعے میں لے آؤ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تُو نے میری بابت یروشلیم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکہ کر کے اور لانت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں نہ پییں گے اور جنہوں نے آپس میں سخت لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے بس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے ارز کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہوں اور ہم صوبیداروں میں سے ایک کو بلا کر کہا پس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا پولوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا یہودیوں نے ایکہ کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کریں کہ کل پولوس کو صدر عدالت میں لائے وہیا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے لیکن تو ان کی نہ ماننا کیونکہ ان میں چالیس شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پییں گے اور اب وہ تیار ہیں صرف تیرے وعدے کا انتظار ہے پس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تو نے یا جانے کو تیار کر رکھنا اور حکم دیا کہ پولوس کی سواری کے لیے جانور کو بھی حاضر کرے تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دے اور اس مضمون کا خط لکھا کلوڈیوس لوسیاس کا فیلکس بہدر حاکم کو سلام اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑ گیا اور چھڑا لیا اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں اسے ان کی صدر عدالت ملے گیا اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی وابط اس پر نالش کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائک ہو اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراں تیرے پاس بھیج دیا ہے اور اس کے مدلئیوں کو بھی حکم کے لئے چھوڑ کر آپ قلے کو پھرے انہوں نے قیسریہ میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولوز کو بھی اس کے آگے حاضر کیا اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبے کا ہے اور یہ معلوم کر کہ کلکیا کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدائی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا اور اسے حیرودیس کے قلے میں قید رکھنے کا حکم دیا